الحمدللہ کل ہم نے سورہ یوسف کا آغاز کیا تھا اور اس سلسلے میں کچھ گزارشات آرز کی تھی اللہ ہوا اکوار دیکھیں ہم کچھ آم پوائنٹس کچھ مہنے بورڈ پر بھی لکھے تھے جو سورت مبارکہ میں پڑھیں گے چلے میں ویسے بتا دیتا ہوں کیونکہ لکھنے میں کافی وقت لگتا ہے شاید آپ نے میرا خیال ہے پانچ پوائنٹ لکھے تھے جیسے نا کل لکھ رہے تھے آپ دیکھئے کہ جب حضر یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا انہوں نے اس موقع کا بھی پورا فائدہ اٹھایا یہ ہے دائی حق اسے کہتے ہیں دائی حق وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے اب دیکھیں وہ دو ساتھیوں نے ان کے پاس آ کر کہا کہ ہم نے خواب دیکھیا ہے آپ بڑے نیک و کار محسن لگتے ہیں دیکھیں تھوڑے عرصے میں ان کے کردار کا کتنا اثر ہے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں اب یہ دیکھیں فوراں بھی بتا سکتے تھے لیکن انہوں نے اس اپورٹینٹی کو بھی انکیش کیا انہوں نے کہا نہیں میں ضرور بتاؤں گا اور یہ اللہ کی دین ہے مجھے یہ دیا ہے لیکن ابھی جیل کا کھانا آنے میں وقت ہے تو اس وقت تک ذرا میری بات سنو تم اب دیکھیں اس ایک گولڈن اپورٹینٹی ان کی ضرورت ہے وہ آپ کی طرف اٹینٹیو ہو گئے متوجہ کیونکہ خوابوں کی تعبیر بھی سننی ہے اب وہ غور سے سنیں گے یہ ہوتا ہے پیغمبر کا مزاج ہر وقت دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ تو کھانے کا بھی ذکر ہے اور پھر دیکھیں ہاں اور پھر انہوں نے کہا یہ خود ہی میری طرح متوجہ ہو گئے کہ یہ خواب کی تعبیر بتائیں تو اس موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے اس چیز کو تو ماخر کر دیا کہ تم تعبیر بتاتے ہیں اور پیغام توحید اللہ اپور پر کیا خوبصورتی سے وہ انہوں نے ان کے سامنے بیان کیا یہ بھی ایک خوبصورت جو ہے وہ رخ ہے ان کے کردار کا ہے نا کہ اللہ اپور اللہ اپور تو میسیج ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر چیز پر قادر ہے وہ حق کے لیے اپنے والوں کی مدد فرماتا ہے نسرت اور جو اپوننٹس ہیں مخالفین ان کی تمام سازشوں کے باوجود بلاخر حق غالب رہتا ہے لیکن کہا کہ اس میں ایک شرط ہے وہ پڑھیں گے بھی ہم آئے گے آئے گا کہ تقویٰ اور صبر یہ دو مین چیزیں ہیں اس پر بڑے تقویٰ کی روش اختیار کیے رکھیں اور مشکل سے مشکل حالات میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے پائے اللہ اکبر تو انشاءاللہ فتح اور کامرانی جو ہے وہ اس کے قدم چھوڑی یہ جو اس کے لیسے تکہ کیوں چھوڑی چھوڑی جو مجھوٹ کیا کیا چھوڑی جو مجھوٹ کیا جو مجھوٹ کیا باقی جیسی میں نے کل ارج کیا تھا کہ یہ جو صورت نمبر بارہ ہیں یہ حضرت یوسف کے بارے میں ہیں ان کے دور میں بنی اسرائیل نصر میں آئی تھی اور اسی طرح جو بیسیں صورت ہے وہ صورت توہہ ہے وہ حضرت موسیٰ کے بارے میں ہیں ان کے دور میں بنی اسرائیل نصر سے نکلے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے اور بہت سے آپ کو ریزیبلنس مل جائیں گی آپ دیکھیں یوسف کو ان کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر کوئے میں ڈالا اللہ نے اپنے فضل سے مصر کے محل میں پہنچا دیا کوئے سے نکال کر اچھا حضرت موسیٰ کا دیکھئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اللہ کے اشارے پر دریا میں ڈالا اللہ نے دریا سے اپنے فضل سے فیرون کے محل میں پہنچا دیا واللہ غالبنالعمری اللہ جو چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے اور وہ غالب ہے اپنے کام پرنا اچھا پھر یہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے اس میں بڑی تسلیہ اور دل جوئی ہے کہ اس وقت اس سرزمین مکہ میں بڑے نامسائد حالات کا سامنا ہے تو یہ مثال دیئے کہ اسی طرح اس سیارات کا بھی پردہ چاک ہوگا ہر تکلیف کے بعد کیا عظمت ملی ہے نا کہاں کوئے سے بادشاہ بنا دیا وہاں محل میں پہنچا دیا کہاں آپ کے بھی یہ مشکل دن کٹ جائیں گے اور صبح روشنز یقیناً تلو ہوگا اچھا اس کیس میں بھی دیکھیں مشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو مکہ سے نکال کر بڑی کامیابی سمجھا لیکن اللہ نے اسی کو تمکن فی الارض کا ذریعہ بنا دیا جیسے انہوں نے کوئے میں ڈال کر یہ سمجھا کہ راستے سے کانٹا ہٹ گیا ساری محبتیں اب ہم سمیٹیں گے والی صاحب جو ہیں ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے تھے اللہ اکبر اللہ کی شان ہے نا مکہ نکالا مدینہ گئے کیا پذیر آئی ہوئی بے تاج بادشاہ اللہ اکبر پھر دیکھے دس سال کے بعد فاتح کی حیثیت سے آئے اسی شہر میں جہاں کے لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا کرتی تھی وہی صورتحال پیدا ہوئی جو ڈھائی ہزار سال پہلے ہوئی تھی ڈھائی ہزار سال پہلے پیش آئی تھی وہ کیا تھی کہ برادران یوسف جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے سامنے شرمندگی اور خجالت کا مجسمہ بنے کھڑے تھے دس کے دس غلہ لینے آئے تھے نا بادشاہ تھے اس سال اللہ اکبر جب آیات پڑھیں گے تو کمال کا ہے بھائی بھائی کے سامنے کہہ رہا ہے ابھی وہ پہچانے نہیں تھے کہ بہت حالات خراب ہیں بہت ہی تنگ دستی ہے تیہت ہے اور آپ موسینین میں سے ہیں تو تصدقہ صدقہ آپ پھر یہ کہا کہ پیسے پورے نہیں ہو سکے غلے کے لئے غلہ مفتوڑی میں لے گا نا پیسے لیں گے نا کہہ رہے ہیں پیسے تو پورے نہیں ہو سکے عربت کے وجہ سے نا آپ مہربان ہیں آپ پھر بھی دے دیں بہت ہے کمال ہے یہ ساری باتیں انہوں نے ایک ایک آیت میں بڑا وہ ہے اللہ اکبر میں جی سر 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 اسی موقع سے یہ خواست انہوں نے اور بھی دی ہاں میں یمین کو انہیں پکڑ دیا ہاں کیوں بھائی ہے اللہ اکبر ہاں اس پر دیکھیں انہوں نے کوئی ریٹالیٹ نہیں کیا کمال ہے ان کا کردار جانا کہ مجھ سے غلہ لینے آیا اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے بھائی نے بھی ایسی حرکتیں کی تھی کمال صبر کرنا اللہ اکبر ایک ایک جگہ آپ کو کردار کی عصمت میں لے گی اللہ اکبر ہے نا جی اللہ اکبر اچھا تو وہ اس وقت بھی دیکھیں حضرت یوسف کا کردار کہا لا تصریب علیکم لیوں آج کوئی گلہ شکوا نہیں اچھا اسی طرح میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا مشابیت ہے اسی طرح جب آپ فاتح بن کر آئے تو قریش کے سارے ہی چھوٹے بھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناکامی اور شکست خردگی کی تصویر بنے کھڑے تھے اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجمہ ہیں ظالمین کا ہے جو انہیں انتہا کر دی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہا فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ مَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ مَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمْ اِذَبُوا فَأَنْتُمُ التَّلَقَ کہ آج میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا یہ الفاظ ہیں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اور پھر وہ الفاظ دور آئے کہا کہ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمْ کہ آج آج تم پر کوئی ملامت نہیں کوئی سرزنش نہیں کوئی میں تمہیں کچھ نہیں کرتا جاؤ تم سب آزاد ہوں جگہ جگہ آپ کو پورے صورت میں سبق ملیں گے لرننگ لیسنس ہوں گے رہنمائی ہوگی گائیڈنس ہوگی دیکھیں بندے مومن ہیں یہ بھی بڑا سبق ہے کہ بندے مومن جو حق کا دائی ہوتا ہے ہر پیغمبر حق کا دائی رہا ہے آکر دعوت تو تبلیغی تو کی ہر پیغمبر نے کہا ہے اور یہی آیت ہے جہاں جہاں یہ واقعات بتائیں پہلی آیت سیم ہے کیونکہ دعوت سیم ہوتی تھی کہ سب شرک چھوڑ دو توحید کی طرف آیا تو سبق یہی ہے کہ حالات کتنے بھی نامسائد ہوں ناموافق ہوں کبھی بھی حرانسہ نہیں ہونا چاہیے اپنے رب پر بھروسہ رکھے اور اپنے کام کرتا چلا جائے اللہ اکبر اچھا دیکھیں شروع میں سر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں کہتا ہے کہ جب آپ مکہ سے مدینہ سے مکہ آ رہے تھے تو راستے میں آپ کے قزم جبراختبر مخالف تھے بہت ہی مخالف تھے جی جی ایک پوکی کا بیٹا تھا ایک خانہ کا بیٹا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار سن رہا ہم معافی چاہتے ہیں اور ہم اسلام کا سن رہا ہے جو آپ کی قریبی ہے جی انہوں نے کہا کہ آپ نے خموشی اتیار کیا تو وہ پھر حضرت علی کے پاس گئے اچھا وہ کیوں کی قزم کہتا ہے کہ ہمارے کہ یہ کچھ کرو وہ کیا کرے تو وہ سوچ کے کہنے لگے تم جاؤ اور تم نے یہ آیت پڑھنا اللہ کے رسول کے سامنے ہے یہ آیت برادانی یوسف نے یوسف کے سامنے پڑھا تو اس کے جواب میں رسول اللہ نے کہا اللہ اقا آپ نے فرمیلہ تصویب آئے لگے اللہ اقا ہے اللہ اقا ہے اللہ اقا ہے اللہ اقا ہے یہ آیت اگر آپ کو سکھائیے یہ پڑھو جو اللہ کے رسول کے سامنے پڑھا اور انہوں نے جواب بھی وہی دیا جو یوسف جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا ہاں فوقیت دی ہے غلطی کا احساس ہو جانا اور ندامت یہ بڑی بات ہے اللہ اقا ہے بلکل صحیح اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ سٹارٹ بھی پڑھیں گے ہمیں حضر یوسف نے خواب جو ہے نا اپنے والد صاحب کو سنایا کہ گیارہ ستارے اور شمس و قمر لی ساجی دین صحیح کر رہے ہیں آپ نے منع کر دیا بھائیوں کو نہیں خواب سنانا لگم بڑھتے ہیں نا لی ساجی دین وہ بتا رہے تھے کہ یہ بیٹا ایک بڑا اس کو عصمت اور بڑا ایک اہم کوئی ذمہ داری ملنے والی ہے نبو عقا منع کر دیا بھائیوں کو نہ سنانا کیوں کہ یہ اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہیں بہت اللہ کا خاص فضل نمت ملنے والی ہے تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگیں گے اس لئے منع کیا ہے کہ جب وہ حسد کی آگ میں پڑ جائیں گے تو ظاہر ہے پھر حسد یوسف کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن اس تمام احتیاط کے باوجود حسد میں تو پھر بھی پڑ گئے تکلیف تو پھر بھی دی کوئے میں ڈال دیا اب دیکھیں وہاں پر جب وہ یارویں بیٹے کو بھی ساتھ بھیج رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ جی منع کر دیا ہے انہوں نے کہا غلہ نہیں ملے گا جب تک تم وہ جو باپ کی طرف سے دوسرا ہے بیٹا اس کو نہیں لاؤ گے تو بنی امین تو انہوں نے آ کر بتایا پھر انہوں نے کہا مات آنا اگر وہ نہ آئے تو بنی امین نہ اب تو جائے رہے کہت کا دور غلے کی ضرورت اور وہ تجربہ ہونے کے باوجود حضر یاکوب کو راسی ہونا پڑا تجربہ تو ہو چکا تو نا کہ حضر یوسف کا بھی ایسی لے کر گئے اور بعد میں کہا کہ جی بیڑیا کھا گیا اجازت انہوں نے دے دی ہے نا کہ دیکھیں اللہ ہو پر تو تمام یہ احتیاطیں کی اس کے باوجود بھی جو برادران یوسف کے دلوں میں ہیں وہ یہ حسد کی چنگاری پھر بھی بھڑ کی ہے اچھا اب جب دوبارہ ہے ہاں اللہ ہو پر جب یہ یارہوں کو اجازت مل گئی تو انہوں نے ایک نصیت کی انہوں نے کہا کہ سارے نوجوان خوب روح ینگس ہوں تو جب اکھٹے ہونا تو نظرِ بد کا ڈر رہتا ہے جب مصر میں داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے نہ ہونا داخل ہیں لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ گئے نا متفرق ہیں وہاں بھی انہوں نے کہا کہ میری یہ کہنا کوئی اللہ کے فیصلے کو نہیں ٹال دے گا وہ تو جو اللہ نے کرنا ہے وہ تو ہوگا لیکن انسان تدابیر تو کر سکتا ہے تو اسی طرح یہ دیکھیں یہ بھی تدابیر بھی ہے کہ وہ یہ حسد سے روک تو نہیں سکتے تھے لیکن پھر بھی تدابیر کے طور پر کہا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں والد ہیں نا سب کی مزاج کو جانتے تھے کہا ان سے نہ ذکر کرنا بہت وہ ملیں گی اچھا جگہ جگہ ان کا کردار کی عصمت ہے ان دونوں کو تعبیر بتا دی جل خانے میں اچھا ایک کو تو کہا تم مر جاؤ گے جس نے کہا تھا کہ سر پر تھالی اور وہ پرندے نوچ رہے ہیں ختم دوسری نے کہا کہ اس کی بریت ہو جائے گی اچھا جس نے بت جانا تھا نا اسے کہا تم واپس جا رہے ہو اور اب بادشاہ سے کہنا کہ کس جن کی پاداشت میں ذرا ڈالا ہوا ہے اس کو یاد دھانی تو کرانا اچھا گیا بھولی دیا ہے نا اور صحیح طرح بات وہ بادشاہ اپنا خواب سنا رہا ہے درباریوں کو دربار لگا ہوا ہے سارے بیٹھے ہوئے یہ بھی بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا خواب سنا رہا ہے کہ جو ہے نا وہ ساتھ موٹی گائیں اور ساتھ پتلی گائیں ہیں نا جی وہ پورا اس کے تفصیل بدا رہا ہے کہ وہ پتلی گائیں موٹی گائیں وہ کھا رہے ہیں نا یہ اور پھر وہ خواب سنا کر کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی تعبیر بتا سکتے ہیں تو سب نے کہا کیا فضولیات ہیں نا جی ہے نا منتشر خیالات ہیں جس کی تعبیر کون بتائے ہیں اچھا ایک دم اس کو سٹرائی ہوا نہیں کہ وہاں وہ ایک محسن ہے اس نے تو بہر صحیح تعبیر بتائی تھی فورا اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو تعبیر بتا سکتا ہوں ظاہر ہے وہ اس کو تو ضرورت تھی تو بہر صحیح نے کہا بلکل آپ جائیں وہ گیا اور ایکزیکٹ وہی الفاظ خواب کے دورہ ہے ظاہر ہے کیونکہ تعبیر چاہیے تھی تو آپ دیکھیں گے وہی الفاظ بلکل وہی ہیں انہیں جا کر سنائے وہاں پر آپ کمال کا کردار دیکھیں اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ ضرورت پڑھئے تم پھر میرے پاس آگئے ہو اور میں نے تم سے کہا تھا جا کر کہو تو سالوں سال میں سوڑا ہوں اس میں جیل میں تم نے کہا ہی نہیں وہاں آپ آیات میں دیکھیں کہ کوئی اس سے گلہ شکوان نہیں ہے کمال ہے اس کو فورا تعبیر بتا دی تب ہی تو جا کر اس نے کہا نا اور پھر وہ امپریس ہوئے اور پھر اس کو بلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو جگہ جگہ آپ کو ملے گا وہاں پر تو حالانکہ بڑی ایک نیچرل بات ہے کہ وہ فورا یہ خیال ہے کہ اسی شخصت میں نے کہا تھا کہ ذرا بادشاہ کو جا کر بتانا اس نے کوئی ذکری نہیں کیا اب ضرورت پڑی پھر بھاگا آ رہا ہے کہ تعبیر بتا دو نا کچھ نہیں کہا فورا تعبیر بتا دی جگہ جگہ آپ کمال کا ہے ہے نا یہ چیزیں نا اللہ 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 دیکھیں چار ویسے تو بہت ہیں چار کہہ جاتے ہیں مین کریکٹریسٹک بتا رہوں گا کریکٹر کردار شخصیت حضرت یوسف سابر و شاکر بہت بڑی کوالیٹی ہے یا سابر و شاکر کوئے میں ڈال دیا سابر و شاکر جیل میں ڈال دیا سابر و شاکر اللہ کمال ہے بہت ہی باہمت اور باعفت یہ بڑا عام ہے انتہائی سیڈکٹیو انوارمنٹ ہو آہا اسمہ تو اعتفت نہیں ہوتی اس کی بارے میں وہ حدیث ہیں کہ کوئی خوبصورت عورت اور صاحب منصف یہ تو ہوتا ہے نا ایسی فقیر نے یہ وہ ہے اللہ نے حسن دے دیا جاہو حشمت والی وہ تو محل میر تھی عزیز مصر کی بیوی تھی خوبصورت بھی وہ دعوت گناہ دے اور اس در سے بچ جائے کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے کہا وہ جنتی ہے جنتی ہے بہت بڑی بات ہے اس پر کنٹرول کردہ اللہ حق پر یہ بائی فت کمال ہے اس نے یعنی آپ منظر دیکھیں اس نے عورت کنڈی لگا رہی ہے ہائی تلقہ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے ایک تو ہوتا ہے ویسے کوئی تھوڑا سا سگنل دے دیا اشارہ دے دیا لوگ بڑا خوش ہو گئے کہ لائن مل رہی ہے یہ جہاں تک نہیں ہے یہ وہ کہتے درے گلب پہنچ گئی ہے اللہ اکبر بہت کمال کی وہ ہیں کمال نا اللہ نے مدد کی بلکل برحان اللہ نے مدد کی اللہ نے مدد کی توفیق والی بات کی بلکل 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 اور دیکھیں ایک بڑا یہ اولوالعظم پکا دائی حق ابھی میں نے بتایا جیل میں بھی داغت و تبلیغ مبلغ توحید اللہ اکبر دیکھیں موقع نہیں جانے دیا کہا پہلے بات سنو بڑے خوبصورتی سے ہن جائے نیکو کار تو تھے ہی سالے سب سے بڑھ کر بیسٹ ایڈمنسٹریٹر مدبر تدبیر کرنے والا کیسی تدبیر کی کہ قہد سے کیسے بچنا ہے دیکھیں وہاں انہوں نے صرف تعبیر نہیں بتائی جو مسئلہ تھا نا وہ روٹ کاس دیکھتے ہیں وہ اس کا حل بھی بتا دیا دیکھتو ہے نا کہ یار یہ جو تم خواب بتا رہے ہو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ سات سال جو ہے نا بڑے مشکل کے آئیں گے کہت ہو جائے گا چلو بس تعبیر ہو گئی اب کہا کہت آئے گا بچنا کیسے ہے یہ بتا دیا یہ وہ بڑی بات ہے اس کو کہتے ہیں معاملہ فہبی معاملہ کو سمجھ نہ ایکشلی جو ان کی خاصیت ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ خوابوں کی تعبیر اصل ان کو کالیٹی دی معاملہ فہبی خوابوں کی تعبیر that's one of the aspect and side of that phenomena خوابوں کی تعبیر تو معاملہ فہبی ہی ہوتا ہے نا آپ نے کسی کا سنا اور بتا ہے کہ یہ کیا ریپریزنٹ کر سکتا ہے تو وہی ہے اچھا مدبر اور منتظم کمال کا ہے منتظم ہے انتظام منتظم اس لیے کہ صرف مصر کی بات نہیں تھی اتنا intensive تھا کہ دور دور تک پہنچ گیا تھا یار فلسطین سے آ رہا ہے کافلہ تو فلسطین مصر کے ساتھ ہی تھوڑی ہے کچھ تو فاصلہ ہے نا تو وہ دور دراز سے اسی طرح اور شہروں سے بھی آتے ہوں گے انہوں نے منیج کیا ہوا تھا اس دور میں بھی مدبر بھی اور منتظم بھی اللہ فکر منتظم حکمران حکمران اور بہت خوبیاں بہت سے خوبیاں خوبی ہے کہ سیٹ پر سکرنگ پر کسی سے تانہ نہیں رہنا ہاں 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 بہت بڑا ہاں واقعی یہ بہت ہے کسی یہ صابر ہے اور کسی سے کوئی گلہ شکوا نہیں ہاں کوئی کسی سے نہ کوئی بلیم بازی ہے کسی سے کوئی کسی قسم اتنی زیادتیوں کے باوجود ادھر وہ عزیز مصر بیوی زیادتی کر رہی ہے ادھر بھائی زیادتی کر رہے ہیں سارے ہیں کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں رہے کسی سے کوئی گلہ شکوا نہیں کوئی گلہ شکوا نہیں بہت بڑی بات ہے یہ آپ نے صحیح فائنڈ آٹ کیا قدم قدم پر ان کا یہ لگے گا کہ اتنی طولرنس ہے اتنا وہ ہے کمال ہے ہاں نہیں کیا ہاں نہیں کیا ہاں نہیں کیا ہاں نہیں کیا ہاں تین سے نو ہاں بیزت تین کے ہاں 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 ایکزیکلی ہٹ کو ڈالا نہیں ہے کہیں بھی ایسا نہیں کمال ہے اللہ وقت پر اللہ وقت اللہ وقت یہ بھی ہے نا کردہ گناہوں کی صدا ہے جیل میں ان کا کوئی جرم تو نہیں تھا کسی سٹیچ پر بھی نہیں تھا کسی سٹیچ پر بھی نہیں تھا وہ جو کوئے میں ڈالا ہے وہ بھی ہاں نا کردہ گناہوں کی صدا ہے رضا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انہا ماندہ اس کے اوسرا وہ یہ ہے ہاں بالکل آپ کے بھائی کوئی تکیشیں لیے اس کے بات آسانی آئی اس طرح آسانی آئی لیکن جو فراؤن کی ان کی تھا اس کو اندالت ہے عزیز مصر تھا ہے اس کا ہاں اس نے لالتا حالت اس کو پتا تھا کہ ان کا کوئی صور نہیں ہے اس نے خود دیکھا ایک زیادہ جو مالک تھا وہ عزیز مصر نے وہ فریدہ دیا بہت بڑا بہت دار عزیز مصر وہ ہے اس نے یہ خواب آئے ہاں مصر کا محکم ملازم تھا وہ ملعاب کمانڈر نے جو بڑے ہائی پوزیشن پر تھا لیکن جو ملعاب تھا بہت 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 اس نے یہ کاتنا جسو کو ان کا آل ہوں بہت 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 بھی اوٹ کے بڑا شریف آدمی تھا پھر میں تو خبیس آدمی ہے بہت 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 door آپ کسی چیز کا آپ کسی چیز کا انیلیسس کرتے ہوئے اتنا امپورٹنٹ آسپیکٹ بھول جاتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ وہ دھلے تھا یا نہیں تھا یہ ہے جو ہے نا بیگم کے نیچے ہے جو ہے نا یہ پہلے بیان کرو اس کے لئے اس کے لئے ایک اور لفظ ہے مسلح کمیس یہ بڑے 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 یہ ہمیں کہیں وہ ٹاپی رہے اسی لئے انہوں نے اسی لئے انہوں نے کہا کہ وڑے بندیاں واسطے یعنی ان کے لئے جو ہے نا صحیح الفاظ کا چلاو بات وہی ہو لیکن کہندہ طریقہ ہونا چاہید ہے اللہ حافظ پر اچھے اور دیکھیں کہ پیغمبر کا خورتہ ہے نا اللہ حافظ پر حضرت یوسف کا یہ بھی موجزہ ہے تین رول اس میں بتا دیئے قرآن میں نا یہ کوئی ایک ہی کرتا سب سے بری خبر کرتے سے بری خبر سب سے اچھی خبر کرتے سے اچھی خبر پاک دامنی کا ثبوت کرتے سے ایک کرتا ہے اس کے رول دیکھیں پاک دامنی کا ثبوت اللہ حافظ پر سب سے بری خبر یہ آیت نمبر میں اٹھارہ آیت نمبر لکھ دیتا ہوں اٹھارہ میں ہیں وَجَعُوا عَلَى قَمِيْسِهِ بِدَّمِنْ قَزِبِ جھوٹا خون لگا کر کرتے پر لے آئے کہ اببا جیو آپ کے بیٹے کو جو ہے نا بھیڑیا کھا گیا ہے یہ ثبوت ہے اور یہ انہوں نے کل بتایا جیسے کمال ہے کرتہ ثابت ہے تو خون لگا ہوا ہے اور اتنا بھی اکم ہند ہوتا چون ہی کرتے کے بعد اپنی نشانی دور چھوڑتے نشانی چھوڑ جاتا ہے واقعی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ آیت اٹھارہ سب سے اچھی خبر آپ دیکھیں کہ اللہ حافظ پر یہ نائنٹی تھری آیت بتا رہو میں آپ کو ہیں نائنٹی تھری نائنٹی تھری میں کہا حضرت بیمت کہہ ایزا بھو بھی کمی سی حاضر میرے اس کرتے کو لے جاؤ فَأَلْقُوْهُ عَلَى وَجِ میرے والد صاحب کے چیرے پر ڈال دینا اب یزت آنکھیں محبت میں اور اس میں تو کہا کہ وجی ابی میرے یا تِ بصیرہ ان کی بنائی لوٹ آئے گی اچھا یہ دیکھیں پاک دامنی کا یہ اٹھائیس نمبر میں ہم پڑھیں گے یہ تینوں آیات آگئی اس میں ہے فَلَمَّ رَا قَمِيْسَهُ جب ان کے قمیز دیکھیں کیونکہ ایک شخص نے یہ تجویز دی تھی کہ ان کے قمیز چیک کرو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے یہ سچ ہے آگے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے عورت ہاتھ ماؤں مار رہی تھی بچنے کے لیے تو وہ آگے ہاں ریزیسٹ کر رہی تھی دو کرتا پھٹ گئے تو فَلَمَّ رَا قَمِيْسَهُ یہ اس میں ہے جب اس کی قمیز چیکس کی تو پیچھے سے وہ پھٹا ہوا تھا اس کا مطلب ہے وہ تو بھاگ رہے تھے جان چھوڑانی کے لیے تو یہ کھیچ رہی تھی کرتا پکڑ کر کہ دو بوری ہے نا پیچھے سے اللہ اکبر کمال خوشبو آ رہی ہے اللہ اکبر بلکل بلکل آپ صحیح کہنے ہیں یہ دیکھیں پیغمبر تھے نا شان ہے اللہ کی شان ہے اللہ اکبر یہ دیکھیں نا شان اللہ یہ چیزیں کبھی جب ہم قرآن میں پڑھنی پڑھتے تھے کبھی اس پر فوکس نہیں ہے سرحی یہ سرحی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ دائمونکشن کبھی پڑھتے ہوئے قرآن ہمارے اوپر اس طرف اگر بلے قرآن تو اتنا سمندر ہے اس کو جتن دفعہ پڑھو نئے نئے پہلو نئے چیزیں آتی ہیں یہ اس کے خوبصورتی ہے دیکھو کتنا پڑھا جاتا ہے قرآن وہ نہ ہو نا کہ جی نہیں وہ پچھلے سال سارا پڑھ دیا تھا میں نے ماذا اللہ ماذا اللہ سال سال پڑھتے تھے یہ اللہ تو آپ دیکھیں کبھی غور کریں یہ پوری سورہ یوسف جو ہے نا پڑھیں گے آپ وہ پڑھ کر لگتا ہے کہ سگے بھی حسد کر سکتے ہیں اپنے بھی ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں غیر جو ہیں وہ بھی نجات دلا سکتے ہیں سورہ یوسف پڑھیں پارسا بھی بھی تومت لگ سکتی ہے سورہ یوسف بلا جرم بھی قید ہو سکتی ہے یہ جیسے محترم نے فرمایا ہے نا نا کردہ گناہوں کی صدا غیبی مدد سے بھی برات مل سکتی ہے سورہ یوسف ظلم سہ کر بھی عظیب منصب مل سکتا ہے بادشاہ بنا دیئے کیا ظلم تھا تقوہ تقوہ سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے عزیز جو ہے وہ جدہ بھی ہو سکتا ہے والد سے بیٹا وہ بیٹا جسے بہت ہی وہ پیار محبت کر دے ہجر جو ہے وہ کٹا بھی جا سکتا ہے تنائی قید میں بھی رہے اکیلے وہیں میں بھی کہا جاتا ہے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ تین دن رہے اور تین دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں رہے یہ کئی مفسرین نے لکھا ہے واللہ وہ عالم انہوں نے کہا یہ بھی بڑی مشابیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ گئے غار سور میں تین دن رہے تو حضر یوسف اس کوئے میں تین دن رہے تیسرے دن وہ قافلہ آیا جب نکالا واللہ وہ عالم اب وہ تین دن ایک مفسر نے تو لکھا کہ دس میں سے بڑا جو ہے نا وہ تھوڑا سا سوفٹ کورنر رکھتا تھا اسی نے کہا تھا نا قتل نہیں کرنا جب آپ اس میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ راستے سے کیسے اٹھائے جائے مختلف تجاویز آ رہی تھی کسی نے کہا مار ڈالو قتل کر دو کہ نہیں 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 تو ایک مفسر نے کہا بلہ وہ عالم